الَّذِينَ قَالُوا لِي اِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا یہ لوگ جو اپنے اہل قعود تھے جو جنگ نہیں لڑی واپس آگئے منافق یہ اپنے ساتھیوں دوستوں کو کہتے تھے لَوْ اَتَعُونَ مَا قُتِلُوا اگر ہماری اطاعت کی ہوتی ہے ہماری سنی ہوتی ہے ہماری بات مانی ہوتی تو اتنا جانی نقصان نہ ہوتا مثلا شہداء کے خاندانوں میں جاتے تھے کہ تمہارے بچوں کو کس نے شہید کیا ان لوگوں نے شہید کیا ہے ہماری بات اگر سنی ہوتی تو آپ کے بچے آج شہید نہ ہوتے بلکہ موجود ہوتے شہیدوں کے خاندانوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے تھے جا کر بہت صدمہ ہوتا ہے ایک گھر کے اندر جب ایک شخص ایک مومن ایک مجاہد گھر کا کرتا درتا آدمی جب جنگ میں شہید ہو گیا اور اس کے یتیم بچے ہیں اس کی بیوہ زوجہ ہے اس کی ماں ہیں بہن بہیں جو سوگوار ہیں ان سوگواروں کے اندر جا کر یہ بات کرنا کہ آپ کا جو بھائی مارا گیا اس نے ہماری بات نہیں سنی اس نے رسول اللہ کی بات سنی ہے یہ اس وجہ سے مارا گیا اگر ہماری بات سنی ہوتی تو آج آپ کا گرانہ خوش خوشحال ہوتا وہ آپ دیکھیں گے اس طرح سے ان کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں منافقوں کے ابھی بھی پاکستان کے اندر ہے نا ایک منافق طبقہ تشیعیوں کے اندر پیدا ہوا ہے جو شیعہ متعصر متعصر خاند جن شیعہ خاندانوں کے بچے اسیر ہیں بے گناہ اور لا پتہ ہیں ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں منافق ایک طبقہ اس وقت فعال ہے باقیدہ ایم ای سکس کا معمور طبقہ ہے اور وہ تشیعیوں کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے تاثر دیتا ہے ان کو شہداء ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں یہ اس وجہ سے منافق ہیں کیونکہ قرآن ان کو منافق کہہ رہا ہے ان کا کام یہی ہے یہ جو قرآن نے دفاع کیا شہداء کا رائے خدا میں قدم اٹھانے والوں کا قیام کرنے والوں کا ان منافقوں کے پرپوگنڈے اور جو سازی کے جواب میں کیا ہے یعنی شہداء کے خاندان اتنے متاثر ہو چکے تھے منافقین کی باتوں سے ان کے دل ٹوٹ چکے تھے حسلے ٹوٹ چکے تھے اور وہ اندر ہی اندر یہ احساس کر رہے تھے کہ گویا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ہمیں وعدہ دیا گیا تھا اور ہوا کچھ اور ہے ہمارے بچے مارے گئے ہمارا یہ ہوا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان شہداء کا مقام بلند فرمایا ہے خب یہ یہ سب جنگ اوہد ہی بیان ہو رہی ہے جنگ اوہد کے بعد کے اثرات پڑھنے والے جو اثرات تھے اس شکاست سے اب قرآن ان اثرات کو مسلمانوں کے اندر امت کے اندر تعدیل کر رہا ہے متوازن ان کے اندر قام کر رہا ہے نفسیاتی طور پر ان کی احسلہ افضائی ہو رہی ہے ان کی احسلے بڑھانے کیلئے اللہ تعالی کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے یعنی رسول اللہ کے کہنے سے یہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے وہی نازل ہوئی آیات نازل ہوئیں تو پھر تھوڑی سی ڈارس ملی ان کو بعض وقت اتنا اتنی ضرب شدید ہوتی ہے کسی قوم کے اوپر کہ وہی کے ذریعے سے ہی تلافی کی جا سکتی ہے یا مرہم کی جا سکتی ہے باقی کاموں سے نہیں ہو سکتا ابھی مثلا ہمارے ہم پاکستان میں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فوراں چیک کاٹ دیے جاتے ہیں شہدہ کے خاندانوں کو اور کچھ لوگ فوراں پہنچ جاتے ہیں سیاست کرتے ہیں تلافی کرتے ہیں ایسا کتنی کس کی تلافی کروگے مثلا پاکستان کے اندر جو تشیعہ کا قتل عام ہوا ان گزشتہ چالیس سالوں کے اندر پاکستان میں اس کے بعد جو تشیعہ کی حصلہ شکنی ہوئی آپ پوری دنیا میں دیکھو تشیعہ منتشر جس طرح بنو امیہ نے اور بنو عباس نے سادات کو قتل شروع کیا سادات منتشر ہو گئے پوری دنیا میں باگے آج مشکل ترین گھاٹی میں بھی سید ضرور نظر آئے گا اگر اس کی نسل نہیں ہے تو مزار ضرور ہے کسی سید کا ہر درے کے اندر ہر پاڑی کے اندر ہر بیابان کے اندر ہر سہرہ کے اندر ہر جگہ پر ایک دشوار جگہ پر جہاں معمولی لوگوں کا پہنچنا ناممکن ہے وہاں پر شاہ صاحب کا مزار ضرور بنا ہوگا اب یہ شاہ صاحب اس جنگل میں کیا کرنے آئے تھے شہروں میں مزار ہونے چاہیے تھے اس لیے کہ شاہ صاحب کوئی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے پیچھے حکومت لگی ہوئی تھی پیچھے دہشتگرد تھے یہ کشمیر میں آگئے کوئی بلتستان میں آگئے گلگت میں آگئے خیبر پختونخواہ میں آگئے کوئی اندوستان کے دور دراز گھاٹیوں میں جا کے پناہیں انہوں نے لینا شروع کر دیں اس لیے شروع کی کہ پیچھے تعقب ہو رہا تھا یہی حال شیعہ کا ہے پاکستان میں جب شیعوں کو ستایا گیا خب یہ نکلے اب ظاہر ہے کہ پہلے مدینہ سے بھاگ کے پاکستان آئے پاکستان سے مار پڑی تو یورپ میں آسٹریلیا میں چلے گئے کینیڈا میں چلے گئے امریکہ میں چلے گئے اب پتہ نہیں وہاں کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ اگر وہاں سے بھی وہاں بھی چین نہ آیا تو کدھر جاؤ گے آپ تو یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یورپ میں بھی اگر پٹائی شروع ہوئی تو پھر کدھر جائیں گے دشوار ہوتا ہے جب ایک قوم کے اندر نقصان ہوتا ہے تو باقیوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں مثلا یہ وہ خاندان کم ہیں جن کے ہاں جن کے بچے شہیدوں ہیں پاکستان میں وہ نہیں ہے ملک سے وہ ملک کے اندر ہی ہیں اکثر پروس والے بھاگ گئے دوسرے شہر والے بھاگ گئے ان کا تو جو ہونا تھا ہو گیا ہے ہم بچا لیں جو کچھ بچا ہے ہم اپنے بچوں کو بچا لیں ہم اپنا خاندان بچا لیں ہم اپنی جائدادیں بچا لیں ہم اپنی دکانیں بچا لیں کہ یہ نہ جال جائیں جس کا کوئی نقصان نہیں ہوا وہ بھاگ گیا تو یہ جنگ کے اثار ہیں ان اثار کو روکنا چاہیے ان اثار کے لیے قیادت کو باقاعدہ اقدام کرنا پڑتا ہے قیادت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اس حصلہ شکنی کی فضاء میں قوم کے حصلوں کو بلند رکھنا اور انہیں بحال رکھنا تاکہ میدان کے اندر حاضر رہیں ترک نہ کریں میدان جنگ اہد کا اتنا شدید اثر ہوا کہ وحی خدا نازل کرنا پڑی کہ یہ شہید یہ منافقین جو کردار کشی کر رہے ہیں شہدہ کی اور شہدہ کے خاندانوں کی نمک پاشی کر رہے ہیں یہ شہدہ بہت عظیم المرتبت ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں رزق پا رہے ہیں تاکہ شہدہ کو بھی دھارس ملے تسلیم ملے اور شہدہ کے خاندانوں کے اندر ایک حصلہ پیدا ہو وہ سامنا کر سکے ان ساری سر اتحال کا وہ رسول اللہ کی ساتھ چھوڑنے پہ نہ غور کریں چونکہ یہ سوچنا شروع ہو گیا تھا کہ خب یہ رسول اللہ ہیں انہوں نے اتنے وعدے دیئے ہوئے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے غیبی مدد ہمارے ساتھ ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا سوچنا شروع کیا انہوں نے کہ یہ ایسے باتیں تھی اگر مدد ہوتا تھا ہی تو ہو جاتی تھی کیوں اتنا نقصان ہوئے کیوں شکست ہوئی ہمیں اس لیے خدا ون تبارک وطالہ نے اتنے عظیمتِ داد میں آیات نازل کر کے اس شکست کے آثار کی تلافی کی ہے شک و تردید خدا کے وعدوں میں جیسا ابھی اشارہ کیا ہے لوگوں کے اندر یہ باتیں روز مرہ محفل نجی محفلیں خاندانی محفلیں ڈرائنگ روم کی باتیں کیا ہو رہی تھی خوب اگر اللہ کا وعدہ تھا تو پورا کیوں نہیں ہوا قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے ان کے اس حالت کا نام کہ تم بیٹھ کر یہ تردید و شک کرنے لگے اللہ کے وعدوں میں کہ خدا نے وعدہ کیا تھا تمہیں کامیابی نصیب ہوگی تو کیوں نہیں ہوئی ہمیں پس یہ نقصان ہوا اس نقصان کا احاطہ کرنا خود ایک کاری دارت جتنا نقصان ہوا ہے لا پروہ قومیں لا پروہ لوگ لا پروہ افراد وہ نہیں کرتے عموماً ان نقصانات کا جائزہ نہیں لیتے اور تلافی کے لئے کوئی اقدام نہیں کرتے لیکن نظام دین میں اگر اللہ کی راہ میں آپ کا کوئی اٹھانی پڑی مشکل مسئیبت اٹھانی پڑی ہے تو اس کے بعد خدا ون تبارک وطالہ نے یہ اتنی ڈھارس بھی دلائی اتنی تسلیت بھی دی تسلی بھی دی ان کو مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالی کا فرمانہ ہے کہ یہ مدینہ کے اندر جو فضا بن گئی تھی اس کی پیش نظر جو گفتگو روز مرہ ہو رہی تھی جیسے آج کل اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا ہوم میڈیا تھا اور سٹریٹ میڈیا تھا گلی کوچوں میں مل کے تھڑے پیڑ پہ بیٹھ کے بات ہوتی تھی اور گروں میں بیٹھ کر باتیت ہوتی اور قبائلی میڈیا تھا ہر قبیلے کے اندر یہ گفتگو جاری تھی اس ساری گفتگو کو اس پرپوگنڈا کو جو توڑ تھا جو منافق اس میں اور زیادہ جلتی پہ تیل ڈال رہے تھے اور زیادہ اس احساس کو بڑھا رہے تھے مدینہ کے اندر قرآن کریم نے اس کو کاؤنٹر کیا یہ تدبیر تھی کاؤنٹر تدبیر تھی مقابلے میں دفاعی تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے سورہ آل عمران آیہ 173 میں ہے اللہ دین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح وہ لوگ جنہوں نے قرح زخم کھائے ضربیں کھائیں نقصان اٹھایا جنگ کے اندر جن کا جانی مالی نقصان ہوا اور اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ رسول کی اطاعت میں رہے ہیں انہی کے بارے میں کہ جنگ میں اتنا نقصان اٹھا کر پھر بھی خدا اور رسول کے مطی ہیں پھر بھی فرمن بردار ہیں پھر بھی گلا و شکوا نہیں ہیں پھر بھی شاکر ہیں لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهِمْ وَاتَّقَوْا عَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لیے ان میں سے جو صاحبِ احسان ہیں جن کا رویہ جن کا عمل جن کی سوچ بہت ہی عالی ہے نیکو ہے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے لیے عجرِ عظیم ہیں الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَقْشَوْهُمْ انہیں آ کر اب لوگ کیا کہتے تھے کہ احد میں تو جو ہوا وہ تو تھوڑا ہوا ہے اب تمہارے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر ہونے والا ہے جنگ احد کے بعد منافقین ان کو آ کر یہ کہتے تھے کہ ابھی کیا ہوا تمہارے ساتھ ابھی تو آغاز ہے یہ جنگ احد تو ایک ابتدائی آپ نے مزہ چکھا ہے اب یہی لشکر جیتا ہوا لشکر کفار کا جو فاتح ہے اور بڑی کامیابی اس کو نصیب ہوئی چونکہ حمزہ سید و شہدہ جیسی شخصیت کو مارنے میں کامیاب ہوئے اور ان کی بے حرمتی کرنے میں انہوں نے ہندہ نے ابو سفیان کی بیوی نے معاویہ کی ماں نے یہ اقدام کیا کہ اپنے حبشی غلام کے ذریعے سے شہید کروایا پھر سینہ چاک کیا اور جگر دل نکال کے اپنے دانتوں سے چبایا اس نے اور رسول اللہ کی کستاخی کی محمد کر کے پکار کے کہا ہے محمد دیکھ میں آج یہ جگر چبا رہی ہوں اور اس کے بعد آپ کی باری ہے پھر رسول اللہ کو کہا کہ پھر آپ کے باری جگر کی باری ہے اگلے مرحلے میں اس طرح کی دندناتی پھر رہی تھی ان کی عورتیں اتنی ان کے حسلے بلاند ہوئے منافق ادھر اور مشرقین ادھر منافقین نے مومنین کو اور زیادہ پریشان کرنا یہ شروع کیا کہ یہ تو جنگ میں ہوا تھا اب تو ایک بڑا جرار لشکر اور تشکیل پا رہا ہے وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرے گا اور بلکل تمہارا صفایہ کر جائیں گے بلکل صفایہ ہو جائے گا تمہارا جنہیں لوگ آ کر یہ کہتے تھے افوائیں پھیلاتے تھے ناس یعنی مشرقین تمہارے لئے لشکر بنا رہے ہیں بڑا لشکر بلکل معاملہ کہنی ختم کرنے آ رہے ہیں فخشوہم ڈروا ان سے اس لشکر سے ڈروا جو اب آ رہا ہے جب یہ منافقین ان مسیبت زدہ شہداء کے خاندانوں کو آ کر رسول اللہ کے ان ساتھیوں کو مسیبت زدہ ساتھیوں کو آ کر اس طرح کے جملے کہتے ڈراتے فزادہم ایمانا ان کی باتوں کا الٹ اثر ہوتا اور وہ یہ کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا وقالو حسبن اللہ ونعم الوقیل وہ یہ جواب دیتے تھے کہ خدا کافی ہے ہمارے لئے حسبن اللہ اور خدا بہترین بروسہ و سہارہ ہے یہ سب جنگ احد کے آثار کو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے اس ماحول کے اندر تعدیل کیا جا رہا ہے ان آثار کو توازن قائم کیا جا رہا ہے ان روحی لحاظ سے حوصلے کے لحاظ سے قلبی لحاظ سے ارادی طور پر نفسیاتی طور پر یعنی ایک بحالی کا عمل جاری ہے ایک امت جو شکست کا شکار ہوئی اور ہر پہلو سے ہر چیز ٹوٹ گئی حوصلے شکست کھا گئے ارادے شکست کھا گئے پلاننگ شکست کھا گئی اس شکستہ ترکیب کو قرآن دوبارہ بحال کر رہا ہے لوگوں کو دوبارہ تیار کر رہا ہے کہ یہ آخری نہیں ہے ماجرہ خب اس میں عزیزان جو چیز توجہ کی ہے دہان کی ہے وہ یہ کہ اتنا عظیم نقصان ہوا اتنا نقصان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے اس کو تلافی کرنے کی کوشش کی اس کے جبران کی کوشش کی اس کی ذمہ داری کس کے سپور تھی کون اس سارے نقصان کا ذمہ دار تھا اصل اور اس کا کون سا عمل اس سارے نقصان کا ذمہ دار تھا ان کے اندر یہ احساس نہیں تھا جن کے اندر جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور وہ تھا عملِ معصیت وہی درے کی افاظت پر معمور طبقہ عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں جنہوں نے یہ معصیت کی یہ نافرمانی ایک گروہ کی نافرمانی اتنی بڑی شکاست کا سبب بنی اور وہ شکاست اتنے عظیم نقصان کا باعث بنی قرآنِ کریم نے یہ سب مارکہ قرآن میں اس لئے ذکر کیا ہے باقی تمام جنگوں کے بجائے یعنی وہ جنگیں جو جیت چکے تھے رسول اللہ جیسے جنگِ خندق ہے جیسے جنگِ بدر ہے یا جنگِ خیبر ہے یہ ساری جنگیں جیتی رسول اللہ نے اور بڑی عزت کے ساتھ فاتحہ ناندہ سے ان کا ذکر نہیں ہے ان کا ذکر کم ہے جس جنگ میں بہت حضیمت اٹھانا پڑی شکاست اٹھائی نقصان اٹھانا پڑا اس کا سب سے زیادہ تذکرہ کیوں ہیں یہی بتانے کے لئے یہ کچھ سمجھانے کے لئے ہمیں آنے والی نسلوں کو امتِ رسول کو بتانے کے لئے کہ یہ اللہ کا ہی سنت ہے یہ قانون ہے خدا کا ان قوانین کے مطابق ہی تمہارے ساتھ بھی عمل ہوگا اب توجہ کریں آج کی نسل موجودہ نسل توجہ کریں ماسیت اسیان نافرمانی ماسیت عموماً ہم اس کو اخلاقی تناظر میں لے جاتے ہیں اور فقہی باس نے اس کو اتنا دائرہ محدود کر دیا ہے جب ہم کہتے ہیں ماسیت یہ شخص ماسیت کرتا ہے تو فوراں زین ہمارا شراب کی طرف چلا جاتا ہے کہ حتماً شراب پیتا ہوگا ماسیت جو کرتا ہے تو حتماً مالِ حرام کھاتا ہوگا چونکہ ماسیت ہمارے علماء فقہانی مجتہدین نے سمیٹ کے منحصر کر دیا چند گناہوں کے اندر کہ یہ ماسیت ہے باقی ساری چیزوں کو ماسیت اور اسیان کے زمرے سے نکال دیا ہے جبکہ قرآن نے جس کو اسیان کہا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں انہیں زمب کہا ہے یہ زنوب ہیں آئیں گے ہم باس زمب میں جائیں گے کہ زمب کیا گناہ ہوتا ہے کیون سی ماسیت ہوتی ہے یہ زنوب میں زیادہ علج گئے ہیں اسیان کو موضوع ہی نہیں بنایا نافرمانی اسیان یعنی نافرمانی ماسیت اسیان کیا رنگ دکھاتا ہے اسیان جو قرآن کے مد نظر ہے نافرمانی اللہ کے فرامین کی نافرمانی رسول اللہ کے فرامین کی نافرمانی نافرمانی نہ ساری قوم مل کے کرے قوم کا ایک گروہ کرے نافرمانی اور نافرمانی کرتے ہوئے نہ یہ کہ سارے اپنا کام چھوڑ دیں نہ ایک مجموعے میں صرف ایک شعبہ اپنا کام چھوڑ دیں صرف ایک شعبہ نافرمانی کریں اس کا یہ نتیجہ ہے یہی سمجھانے کے لیے کہ نظام ایک دھانچہ ہوتا ہے مرتبط پیوستہ متصل مرتبط کنیکٹڈ اس کی ہر چیز دوسری چیز سے ملی ہوتی ہے امت جب تشکیل پاتی ہے لشکر جب تشکیل پاتا ہے نظام جب تشکیل پاتا ہے حکومت جب تشکیل پاتی ہے تو ایک پورا مجموعہ ہے نظام ہے اس کے اندر مختلف چیزیں جڑتی ہیں نظریہ و اعتقاد و ایمان اور تعلیم ایڈیالوجی ایک طرف سے ایک رکن بنتی ہے اس کا جمعیتی مختلف قسم کے ذمہ داریاں مختلف دائرہ کار اس کے لئے ترقیب پاتے ہیں تشکیل پاتے ہیں یہ سب مل کر ایک نظام کو چنم دیتے ہیں ان سب کا نتیجہ ہوتا ہے نظام ان تین شعبوں کا اور یہ آپس میں متصل ہیں مرتبط ہیں اس نظام کو آج اگر آپ سمجھنا چاہیں موجودہ ٹکنالوجی نے جو سسٹم بنائی ہوئے ہیں ان سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس مثالوں کے ذریعے سے آپ مفاصلاتی نظام کی مثال لے لیں آپ برقی نظام کی مثال لے لیں آپ جو جدید الیکٹرونک نظام بنا ہوا ہے اس کی مثال لے لیں کسی ایک کی بھی مثال آپ لا کر اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں مثل بجلی اگر بجلی پیدا کہا ہوتی یہ بجلی گھر میں فارز کریں تربیلہ ڈیم میں بجلی بنتی ہے بجلی بنتی وہاں پر ہے بجلی استعمال لاہور میں ہو رہی ہے جام عروت الوسکہ میں بجلی کا استعمال کر رہے ہیں آپ کی لائٹ چال رہی ہے پنکھا چال رہ ہے سونڈ آپ کا چال رہا ہے لیکن یہ تربیلہ سے یہاں کیسے پہنچ رہی ہے ایک پورے نظام کے ساتھ وہ مشینیں جو بجلی بناتی ہیں بجلی بنا کر وہ مشینیں جو بنی وی بجلی کو آگے محفوظ کرتی ہیں وہ نظام جو اس بنی وی بجلی کو سٹور کرتا ہے وہ جو بنی وی بجلی کو آگے منتقل کرتا ہے تقسیم کرتا ہے اس کی درجہ بندی کرتا ہے اس کے والٹیج مختلف جگہوں پہ ارسال کرتا ہے اور پھر خاص ٹکنالوجی کے ذریعے سے یہ دور دراز نکتوں تک پہنچا کر اور وہاں پر آگے کس طرح سے اس کو منتقل ہونا ہے آپ خور کریں اسی چیز کے اوپر بڑے بڑے کھمبے لگے ہوتے ہیں بہت بہری بوجھ اٹھائیوے کھمبے چھوٹے کھمبے بھی شہر میں آپ کو دو طرح کے کھمبے نظر آ رہے ہیں آپ کے اردگیر دونوں طرح کے کھمبے بہت بڑے بڑے کھمبے اور چھوٹے کھمبے ان میں کیا فرق ہے کیوں بڑے کیوں لگائی ہوئے ہیں چھوٹے کیوں لگائی ہوئے ہیں یہ چھوٹے کھمبوں سے آپ کو بجلی ملتی ہے بڑے کھمبے سے آپ نہیں دیتے بڑی لائن سے چھوٹی لائن سے جو آپ کو بجلی دیتے ہیں تو سیدھ کھمبے سے بجلی آپ کے گھر میں نہیں ڈال دیتے بلکہ پہلے وہاں پر ٹرانسفارمر لگاتے ہیں ٹرانسفارمر سے پھر میٹر لگاتے ہیں پھر میٹر کے آگے ایک کنٹرول بورڈ لگاتے ہیں کوئی سوچ لگاتے ہیں وہاں سے پھر تار نکال کے پنکھے میں لگاتے ہیں تو اتنی ترکیب سے گزر کے یہ بجلی سے پنکھا جلتا ہے یہ ایک متصل نظام ہے اگر یہ متصل نظام مرتبط نظام یہ ترکیب اس میں مختلف افراد بھی کام کر رہی ہیں اس میں مختلف مشینے بھی کام کر رہی ہیں اس میں مختلف قسم کی ٹکنولوجی بھی ہے اس میں مختلف قسم کے سافٹ ویر بھی ہیں اس میں مختلف قسم کی آلات اوزار بھی استعمال ہو رہی ہیں یہ سب مل کر آپ کے گھر کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کام کرنا چھوڑ دے کوئی ایک کام کرنا چاہے ایک کھمبہ گر جائے ایک تار کٹ جائے ایک گریڈ سٹیشن فیل ہو جائے ایک ٹربائن اس میں سے ناکام ہو جائے کوئی کہیں ایک بھی چھوٹا سا خلل آ گیا سارا شہر ہندیرے میں ڈوب جاتا ہے یا وہ حصہ جس کے اندر یہ خلل آیا وہ احصہ ڈوب جاتا ہے اسی طرح انسانی نظام بھی تشکیل پاتا ہے دینی نظام بھی تشکیل پاتا ہے امت کا بھی نظام تشکیل پاتا ہے امت اسلامی تشکیل پاتی ہے نظام قیادت اور امامت بنتا ہے نظام نبوت اور رسالت تشکیل پاتا ہے اس کے اندر مختلف ترکیبیں بنتی ہیں اس ترکیب کے اندر مختلف وظیفے ہیں فریضے ہیں ذمہ داریاں ہیں نافرمانی ہم فوراں اس کو اخلاقیات اور فقہی محدود نافرمانیوں میں جا کر لے نافرمان کون ہیں جو شراب پیتے ہیں جو حرام کھاتے ہیں جو یتیموں کا مال لے جاتے ہیں یہ معصیتکار ہیں لیکن جو روزے رکھتے ہیں جو حاج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں نماز جماعت سے پڑھتے ہیں یہ نافرمان نہیں سمجھتے ہم شرابیوں کو نافرمان سمجھتے ہیں قرآن نافرمان کس کو کہتا یہ جو درے پہ معمور تھے ان کو نافرمان کہتا ہے انہوں نے نماز نہیں چھوڑی جس کو سنبھالنا ان کے لئے ناممگن ہو گیا تو وہی نازل کرنا پڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کے ذریعے سے دوبارہ بحال کیا اس ٹوٹے ہوئے شکست خردہ ٹانچے کو پھر سے ترتیب دیا دوبارہ اگر یہ آیات نہ اترتیں ان کے دل دوبارہ نہ تعمیر کیا جاتے مرمتیں نہ ہوتی تو ختم ہو گی تھی اس چکست نہیں انہیں وہی پہ ختم کر دیا تھا اس کا ذمہ دار کون تھا ایک نافرمان گروہ اس نے اس درے پہ کھڑے شراب نوشی نہیں کی نشہ نہیں پیا چرز بھنگ نہیں پی نماز بھی ترک نہیں کی نماز ی تھے جماعت سے نماز پڑھتے غلط نعوذ باللہ فاسے کو فاجر نہیں تھے صحابہ رسول اللہ تھے رسول اللہ کے تربیت شدہ اور تربیت یافتہ تھے نافرمانی کی نافرمانی یہ کی کہ ایک شعبہ ایک حصہ اس پورے مجموعے کا ایک کام ان کے ذمہ کیا گیا تھا انہوں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا اپنے حصے کی ذمہداری نہیں نبائی اپنے حصے کا مورچہ قائم نہیں کیا دفاع نہیں کیا دوسرے سب نے اپنے حصے کا کام کیا مثلا سات سو کا لشکر تھا مسلمانوں کا سات سو کا لشکر سات سو میں سے پچاس کا یہ گروہ تھا جو درے کی حفاظت پر معمور تھا ان پچاس میں سے آدھے لشکر نے جو قرآن کریم کا فرمانہ ہے ان میں نزا ہوئی اختلاف ہوا کچھ مال غنیمت کے پیچھے دوڑ پڑے دنیا کے پیچھے کچھ مورچے پہ باقی رہے ہم آدھے آدھے کر لے پچیس نے اطاعت کی پچیس نے نہیں کی اس گروہ کے نصف نفری نے نافرمانی کی نافرمانی کی رسول اللہ کا جو دفاعی فرمان تھا کہ تم نے کسی صورت میں یہ مورچہ نہیں چھوڑنا اس کی حفاظت کرنی ہے یہاں سے دشمن کو نہیں گزرنے دینا اس فرمان کو نظر انداز کیا نظر انداز بھی کس طرح سے کیا اجتہاد کر کے کیا کہ ابن جبیر نے انہیں رسول اللہ کا فرمان یاد دلایا جو سالار تھا مسئول تھا ان کا کمانڈر تھا اس نے بتایا کہ نادانو کیا کرنے جا رہے ہو ہمیں رسول اللہ نے یہاں پر مامور کیا ہے کہ ہم ہر قیمت پر اس کا دفاع کریں کچھ بھی ہو جائے بلکہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرما تھا کہ میں بھی شہید ہو جاؤ تو بھی مورچہ نہیں چھوڑنا اس صورت میں نہیں چھوڑنا اس تاقید کے ساتھ کام ان کے ذمہ کیا تھا ابن جبیر نے بتایا کہ ہم معمور ہیں اور ہمیں ہر قیمت پر اس کی افاظت کرنی ہیں گزرے اسے گزرنے نہیں دینا خوب دشمن کے گزرنے کا کیا امکان ہے کیا چانس ہے وہ تو شکست کھا چکے بھاگ گئے ہیں اب دشمن ہی نہیں رہا تو مورچہ کے افاظت کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا لہٰذا رسول اللہ کا جو فرمان تھا وہ ان حالات کے لئے تھا اور اپنا لشکر لے کر آ کر اس نے پشت سے ضرب لگائی اور یہ شکست ہوئی اس شکست کے پھر یہ آثار ہوئے اور اس آثار کی تلافی ناممکن ہو گئی اللہ تعالیٰ کو وحی نازل کرنا پڑی تسلیہ دینے شروع شہداء کا دفاع کرنا پڑا رسول اللہ کے فیصل کا ایک اثر نو سب کچھ کرنا پڑا ایک معصیت ایک اسیان ایک نافرمانی یہ گل کھلاتی ہے جب ایک مجموعہ ہو متصل اس مجموعے کے مختلف حیثیں ہوں شعبے ہوں اور وہ شعبے ان کے ذمہ کر دیے جائیں ان میں سے ایک شعبہ اپنا کام نہ کرے یہ نافرمانی کرے اس نافرمانی کے اثرات صرف اس شعبے تک نہیں رہتے وہ ساری تدبیر وہ نافرمانی ساری تدبیر کو ناکام کر دیتی ہے مثلا حمزہ سیدو شہدان نے کتا ہی نہیں کی امیر المومنین نے کتا ہی نہیں کی ابو دجانہ نے کتا ہی نہیں کی زبیر ابن عوام نے کتا ہی نہیں کی کہ ایک نافرمانی ایک شعبے کی ایک متصل مجموعے کی ایک امت کے دڑے کی نافرمانی اس حصے کو بھی ناکارہ بنا دیتی ہے جو فرمن بردار ہے جو متی ہے جو اپنا کام کر رہا ہے اس کو بھی ناکام کر دیا ایک اور نکتہ جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آج تو ہم رسول اللہ کے نام مبارک سے تمسک کرتے ہیں متبرک ہوتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہستی یہ ذات نظر انعیت رکھیں گے اور اللہ کی ذات ہم پر لطف کرے گا آج کی امت مسلمہ ہمارے اندر رسول اللہ موجود نہیں ہیں اس وقت دو اب شیعوں کے لئے تو زیادہ مارک احد زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور غیر شیعہ کے لئے بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے چونکہ شیعہ کے لئے اس لئے اہمیت رکھتا ہے کہ ان کے اعتقاد کے مطابق دو معصوم موجود ہیں جنگ کے میدان کے اندر رسول اللہ موجود ہیں اور نبی خدا کے ہوتے ہوئے پاکی سارے شعبے اپنا اپنا کام درست کر رہے ہیں ایک نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا نافرمانی کی اور رسول اللہ خود موجود ہیں اگر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے امیر المومنین کے ہوتے ہوئے اور جان نصاروں کے ہوتے ہوئے وہ سارے اپنا اپنا کام اپنے شعبے کے اندر بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں رسول اللہ کے تائین کے ہوئے ایک شعبے نے نافرمانی کی اپنا کام درست انجام نہیں دیا شکاست ہو گئی جبکہ خود رسول اللہ موجود ہے اندر میدان میں امیر المومنین بھی موجود ہیں نافرمانی اتنی شکاست کی دلیل ہے نافرمانی اتنا مؤثر عامل ہے امتوں کی شکاست کا ادیان کی شکاست کا مقاتیب کی شکاست کا کہ خود معصوم بھی موجود ہیں اندر لیکن اس نافرمانی کی تلافی پھر بھی نہیں ہو رہی نافرمانی نے اپنا اثر دکھایا اگر فرمن دے موجود ہو فرمان دینے والا فرمان روا رسول اللہ فرمان روا ہے فرمان روا موجود ہے فرمان روا کا فرمان آگیا ہے کہ آپ نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا اور فرمان ٹھکرا دیا جائے فرمان روا موجود ہے پھر بھی شکاست ہوگئی یہ ضابطہ مشخص ہوگیا ہے کہ فرمان روا کے ہوتے ہوئے موجود گی میں بھی اطاعت کامیابی کا عامل ہے اور زامن ہے نافرمان شکست کا راستہ ہے آپ توجہ کریں کہ جنگ احد میں یہ چند شخصیات جن کا نام لیا تاریخ میں لکھا ہوا ہے مخصوصا امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ اور حمزہ سید الشہداء کی جنگ ان دو تین آدمیوں کی جنگ ابو دجانہ جن کے جنگ فوق الادہ تھی احد میں اسی طرح زبیر ابن عوام جنہ سیف الاسلام کا لقب ملا اسی وجہ سے ملا ملا ان سب کی کوششیں ضائع ہو گئیں اس ایک گروہ کی نافرمانی کی وجہ سے نافرمانی سنبھالے ہیں سپیری امت میں ہم کہیں نہ کہیں ہیں کہاں ہو جہاں رسول اللہ نے آپ کا مورچہ لگایا ہے جو درہ آپ کے ذمہ کیا ہے جو محکمہ میں جانا ہے کون سی نوکری کرنی ہے ہمارے تایا جی بہت تانا ہیں افلاتون ہیں وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہمارے پڑوس میں بہت عظیم انسان ہیں اس نے بتایا ہے کہ یہ مورچہ سنبھلو تو پہلے تو یہ دیکھو کہ امت رسول اور اس کے مختلف افراد اور مختلف طبقات جہاں پر ہیں یہاں انہیں بٹھایا کس نے اگر اللہ کے فرمان سے بیٹھے ہو مطی ہو اگر اللہ کے فرمان کے بغیر بیٹھے ہو اسیان معصیت کار ہو اسیان نافرمان ہو بیٹھے ہوئی غلط جگہ پر ہو فرمان خدا سے اپنے لئے سنگر اپنے لئے ذمہ داری تائن کرو اللہ تمہاری ذمہ داری مقرر کرے رسول اللہ تمہاری ذمہ داری مقرر کرے کیا ذمہ داری لئے اگر نہیں لئے نافرمان ہو غیر ذمہ دار یعنی نافرمان معصیت کار اطاعت پہلا یہ ہے کہ اللہ سے پوچھو رسول اللہ سے پوچھو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے پھر اسی جگہ جا بیٹھو اسی ذمہ داری کو سنبھال لو ہر جگہ آج کوئی بیٹھا ہوئے کسی نے کسی جگہ ہر مسلمان شیعہ سنی کوئی بھی ہو جہاں بیٹھے ہو کس نے بیٹھا آیا یہاں پر رسول اللہ کے حکم سے بیٹھے ہوئے یا کسی تاغود کے تقاضے پر بیٹھے ہوئے کسی غنیمت کے چکر میں یہاں بیٹھے ہوئے مال غنیمت لنگر کے لئے یہاں بیٹھے ہو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میرا بیٹھنا میرا زندگی میں یہ میدان اختیار کرنا یہ خود اطاعت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا میں اسی دھکا دیا ہے وہی نافرمانی کا راستہ تھا اور پھر میں نے جو بعد میں خود سفر جاری رکھا ہے وہ تو سارا ہی نافرمانی کا راستہ تھا اگر وہ مقام آپ کو دین نے دیا ہے اللہ کے فرمان سے اور رسول اللہ کے فرمان سے سنبھالا ہے پھر یہ دیکھو کہ اس کا حق پورا کیا ہے اطاعت کی ہے فرامین بجال آئے رہے اس پر قائم ہو اگر ایک شعب نے بھی اپنی ذمہ داری میں سستی کی باقی سب ناکام ہو جائیں گے اس کے سمجھنے کے لئے ہم مثال دیتے ہیں عملی مثال اور قابل مشہدہ مثال چھوٹی مثال محدود دائرے کی مثال آپ اسی جامعہ کی مثال لیں یہ جو ایک تعلیمی مجموعہ عظیم الشان تشکیل پایا ہے یہ کسی ایک اد فرد کا کام تو نہیں ہے تو بہت سارے افراد نے مل کر اس کے لئے کوشش کی ہیں اللہ کا ارادہ ہے تعید الہی ہے اور مومنین کی کوششیں کاوش ہیں ہر مومن ایک اپنے حساب سے اس کے ساتھ جڑا ہوا جتنے بھی ہیں جن جن نے کوشش کی ہیں اور فراوان ہیں ظاہر ہے یہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے مجموعوں میں سے قابل فخر ہے ساری پاکستانی قوم کے لئے نہ صرف شیعہ کے لئے اگرچہ وہ ہمارے عزیز نے عروت الوسقہ کے لئے ترانہ لکھا ہے کہ شیعت کو جس پہ ناز ہے نہ ملت کو جس پہ ناز ہے اور کرتے ہیں آپ نے دیکھا اہل سنت کتنا ناز کرتے ہیں عروت الوسقہ کے اوپر شیعہ بھی ناز کرتے ہیں کیونکہ اسلام کا ایک مرکز ہے اس کے لئے اہل سنت کا بھی اس میں ہے یہی مسجد جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اس میں اہل سنت کا بہت بڑا دخل ہے یہ انجینئر سٹیکچر انجینئر جس نے یہ سارا نقشہ بنا کے کھڑا کیا ہے اہل سنت انجینئر ہے جس نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا ایک روپیہ بھی نہیں لیا کل خرچہ جو ہم نے اس کے اوپر کیا ہے دو دفعہ اس کو چائی شاید دو دفعہ پلائی جہا مجھے یاد آتا ہے چونکہ یہاں عموماً مہمانوں کو چائی پلانے کا رواج نہیں پوچھتا کوئی نہیں شاید ایک دو دفعہ میں تھا تو میری موجودگی میں آئے تو نہیں چائی پلانے اس کے لئے بھی تیار نہیں دی اس کے علاوہ کوئی معاوضہ ہم نے نہیں دیا اور اتنا عظیم کام کیا تو زیر ناز ہے ان کو ناز ناز ہے وہ فخر ہے اور توشہ ہے ان کے لئے اسی طرح بہت سارے اور لوگوں نے اس کے اندر کردار ادا کیا ہے چمگادنوں کو نہیں ہے پتا کہ سورج کیا ہوتا ہے روشنی کیا ہوتی ہے کس نے بنایا ہے وہ اپنے ذن جاہلیت ان کے اندر اپنے گمان کے تابعے ہیں حقیقت کے تابعے نہیں ہیں وہ یہ سمجھ دیں کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے خب یہ مومنین کا کام ہے یہ مومنین جنہوں نے اپنے محنت سے خون پسینے سے سارا کچھ بنایا آگے ایک چوکیدار کی حیثیت سے یہاں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ان کی کوششوں کو نتیجہ بخش بنانے کے لئے یہاں پر برفرض میں مثال دیتا ہوں اتنے مومنین مل کے کوشش کر رہے ہیں یہ ادارہ بنا بھی رہے ہیں چلا بھی رہے ہیں اس کی تعاون بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں سارے اب اس کا ایک شعبہ میرے ذمہ ہے اگر میں ایک اپنی ذمہ داری چھوڑ دوں کوتہ ہی کروں سستی کروں ذرا برابر نافرمانی کروں تو یوں نہیں ہوگا کہ صرف میرے حصے کا کام خراب ہوگا سب کی ذہمت ضائع ہو جائے سب کی کوششیں ضائع ہو جائیں جو جہاں جہاں بیٹھ کر اس کے لئے ذہمتیں کر رہا ہے اگر میری کوتہ ہی ہوئی یہ کر دے گی اور یہی حصیت سب کی ہے جنہوں نے یہاں کوئی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے اگر اپنے حصے کا کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے غیر ذمہ دار تھے ایک کسی ایک کی غیر ذمہ داری سے بھی سب کی ذہمت نہ کا ضائع ہو جنگ میں رسول اللہ اپنے حصے کا کام انجام دے رہے ہیں حمزہ سید و شہدہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں وہ جو لشکر خط مقدم کے لئے تھا سامنے میں حصہ تھا وہ اپنا کام کر رہا ہے میمنا اپنا کام کر رہا ہے ہر جنگ جو اپنا کام کر رہا ہے سات سو میں سے ساڑھے چھے سو افراد پہلے ایک ہزار کا لشکر تھا تین سو منافق نکلے ان میں سے تین سو نکل گئے جنگ سے پہلے ہی سات چھوڑ گئے اور پراپوگنڈا شروع کر دیا رسول اللہ کے خلاف اپنی جس قوم سے اپنے آپ کو متصل کر رہے تھے انہی کی خلاف پراپوگنڈا کر دیا اور ان کے حصلہ شکنی اور ان کے تانے دینے لگے یہ منافق تھے تین سو یہ اور پچاس کا گروہ یہ اس پچاس میں بھی سارے معصیت کار نہیں تھے ابن جبیر جو فرماندہ تھا اور کمانڈر تھا وہ متی اور کہ اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور مالِ غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا شراب نہیں پی چرس بھنگ نہیں پی حرام کا مال نہیں کھایا یتیم بیوہ کو نہیں ستایا جھوٹ نہیں بولا کچھ بھی نہیں کیا اپنے حصے کی ذمہ داری بجا نہیں لائے وہاں کھڑے انہیں جنگ بھی نہ رات نہ کرتا خالد ابن ولید نہ آتا لیکن یہ ہٹ گئے وہاں سے ہٹ کے دیکھ کھانے جلے گئے اتنے میں دشمن نے اپنا کام کر دیا دشمن کو اتنی ہی غفلت چاہیے مومنوں کی مسلمانوں کی اور اس غفلت سے اس نے فائدہ اٹھا کے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا اور پھر وہ ناقابل تلافی نقصان ہوا سرسری آپ کی خدمت میں یہ ارز کیا ہے یہ شکست ورنہ یہ سارے موضوع تفصیل طلب ہیں اس شکست کے جتنے وسیع اثرات ہیں کتنے ہوئے شدید اثرات مومنین مکہ کے اوپر مومنین مدینہ کے اوپر خاندان شہداء کے اوپر منافقوں نے کیا 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 اور کتنے دل دکھائے اور کیا ماحول بنا دیا اور رسول اللہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح اللہ نے دوبارہ رسول اللہ کی مدد فرمائی اور اس شکست کے اثار کو پھر سنبھال کے اور پھر دوبارہ امت تشکیل دی یہ بہت گہرہ مطلب ہے ایک اسیان ایک نافرمانی ایک شعبے کی نافرمانی ایک گروہ کی نافرمانی ایک حصے کی نافرمانی نے پورے مجموعے کو مشکل میں ڈال دیا اطاعت سے نظام چلنا ہے رسول اللہ خود موجود ہیں اگر اطاعت نہیں کروگے رسول اللہ کو بھی خطرے میں ڈال دوگے اگر اطاعت نہیں کروگے امیر المومنین کو بھی خطرے میں ڈال دوگے اگر اطاعت نہیں کروگے امام کو بھی خطرے میں ڈال دوگے جس طرح امام حسین کو ڈال دیا خطرے میں جس طرح امام حسن کو ڈال دیا خطرے میں اگر اطاعت نہیں کروگے اپنے وقت کے امام کو بھی غیبت میں پہنچا دوگے پردہ غیب میں پہنچا دوگے اطاعت اسیان سے نہیں ہے منظام چلنے والا اطاعت ہر معاملے میں تائین ذمہ داری میں اطاعت ادائے ذمہ داری میں اطاعت ادائے فریضہ میں اطاعت آپ کا کام صرف ہمارا کام اطاعت کرنا ہے اطی اللہ و اطی الرسول و اولی الامر منکم یہ ہے غلبے کی قلید جو مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے ہم بغیر اطاعت کے حالت اسیان میں محبت کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں محبت رسول اطاعت رسول چھوڑ دی اطاعت خدا چھوڑ دی محبت رسول و محبت علی سے ہم چاہتے ہیں سارے موجزے انجام دے دیں دنیا میں اور آخرت میں ناممکن ہے اطاعت سے اطاعت سے فرمان روا کے فرمان کی بجاہ آوری سے یہ قانون ہے اللہ کا اطاعت بھی قانون ہے اللہ کا اور اسیان بھی ایک قانون ہے اللہ کا اگر تم اطاعت کرو رسول نا بھی ہوئے تمہارے اندر علی نا بھی ہوئے تمہارے اندر اگر اطاعت کروگے تو تم کامیاب ہو اور اگر نا فرمانی کروگے بے شک خود رسول اللہ بھی موجود ہوں امیر المومنین بھی موجود ہوں پھر بھی ناکام ہو جاؤ گے سارے نہ بے شک نافرمانی کرو ایک گروہ تم میں سے اگر نافرمانی کرے گا شکاست ہو جائے گی بلکہ رسول اللہ کو بھی خطرے میں ڈال دو گے جس طرح سے کہ قریب تھا کہ رسول اللہ شہید ہو جاتے اصل ایک سیر جو قرآن نے اللہ نے یہ فارمولہ رکھا ہے وہ اطاعت کا ہے حق تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو معصیت سے دور رہنے کی عیسیان سے دور رہنے کی اور اطاعت کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نعم خطرے میں موسیقی